نمسکار میں ہوں سورب شرما اور کروک شریطر میں آج کی سب سے بڑی خبر تین بڑی ہیروین سے آج ان سی بی نے پوچھتاچ کی ڈی بی کا پادکون سے ساڑھے پانچ گھنٹے لمبے سوال جواب چلے یہ سیشن اب ختم ہوا اور اس وقت ڈی بی کا اپنے گھر پر ہے شردہ کپور سے بھی پوچھتاچ ختم ہو چکی ہے شردہ سے ان سی بی دفتر میں ساڑھے پانچ گھنٹے تک پوچھتاچ چلی اور اس وقت وہ بھی اپنے گھر کے لیے ربانہ ہو چکی ہے سارہ علی خان سب سے آخر میں پوچھتاچ کے لیے پہنچی تھی اور ان سے لگ بگ پانچ گھنٹے تک سوال جواب ہوئے سارہ علی خان سے بھی پوچھتاچ ختم ہو چکی اور وہ بھی اب ربانہ ہو چکی ہیں ان سی بی کے دفتر سے تو تینوں سے پوچھتاچ آج کی ختم آج بڑا دن تھا بولی ووڈ کے لیے بھی اور ان سی بی کے لیے بھی ان تینوں ٹاپ ایکٹرسز کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا تھا اور ایک ایک کر کے سب ہی آپ اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئی ہیں دیپیکہ پادکون سب سے پہلے نکلی ان کے بعد سارا علی خان اور انت میں آپ دیکھ رہے ہیں شردہ کپور کو ان سی بی کے آفیس سے نکلتے ہوئے سب ہی سے پانچ گھنٹے سے زارہ پوچھتاچ چلی ہے تمام سوال پوچھے گئے دیپیکہ پادکون جہاں اپنی ڈرگ چیٹ کی وجہ سے مصیبت میں ہیں ایسی ہی ڈرگ چیٹ شردہ کپور کی سامنے آئی تھی جیہا سہا کے ساتھ اور سارا علی خان کا نام ریا چکرورتی نے پوچھتاچ ملیا تھا راجیش ہمارے سیوگی اس وقت ان سی بی دفتر پر ہی موجود ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا پوچھتاچ ہوئی ہے ان تینوں ہیروینز کے ساتھ ان سے کیا پرپک طور پر سوال پوچھے گئے اور کیا ان کو دوبارہ بھی پوچھتاچ کے لیے بلائے جا سکتا ہے راجیش کے پاس ہم چلیں گے ممبئی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد